آز بھارت جس طرح سے اپنی آدھونیک سنرکچن کے لئے کر کے ایام میں بات کروں تو بھارت آج اپنی سرکچہ کے لیحاصل جس طرح سے اپنی کامیابی کو دین پرتی دین حاصل کرتے جا رہا ہے اسی میں ایک اور نیا چاند جو کہا جا سکتا ہے یا بھارت کی خوبصورتی اور بھارت کی سرکچہ کی خوبصورتی میں ایک اور کہیں نہیں کہیں ہم کہنے مجبوتی کو دیکھا جا سکتا ہے اسی اپیسوڈ میں آج ہم بات کریں گے کہ بھارت کا پہلا مانوں رہیت بم ورسگ ویمان تیار ہو چکا ہے چکہ آپ آج ہمیں جاننا ہوگا کہ بھارت کا یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں جو فیگر آپ کو دیکھ رہی ہے یہ ویمان کا جو فیگر دیکھ رہی ہے یہ بھارت کا پہلا مانوں رہیت بم ورسگ ویمان ہے ارتھات اس میں کوئی بھی بیکٹی نہیں ہوگا کوئی پیلٹ نہیں ہوں گے پھیلی بھی یہ اپنے ٹارگٹ کو پورا کرے گا اور اس ٹارگٹ کے مادہم سے بم اس میں رہیں گے اور جہاں پر بھی ٹارگٹ فکس کیے جائیں گے اس ٹارگٹ کو یہ پھول فیل کرنے کی کوشش کرے گا تو یہ بھارت کی پہلی یا بھارت کو کہہ سکتے ہیں انترچ کے ساتھ ساتھ ایک اور پرودھوگی کی ٹیکنولوجی میں بھارت کی بہت بڑی سورنی اتحاس جھوڑنے جا رہا ہے تو آج ہم بات کرنے والے بھارت کا پہلا مانورہیت برسک جو بیمان ہے اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے چونکہ ہم لوگوں کو پتا ہونی چاہے کہ ابھی کچھ ہی دن پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھارت کے پہلا جو ہمارا ہے سوڈیسی ہے سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہماری سوڈیسی بمبرسک ہے جو مانو رہی تھا اس کا نام دیا گیا ایف ڈبلو ڈی دو سو بی اے یاد رکھے گا اس کا نام دیا گیا ایف ڈبلو ڈی ٹو ہنڈرڈ بھی نام دی گئی ہے کون بنا ہے تو فلائنگ ویج ڈیفینس ایرو اسپیس اور یہ ہے کہاں تو یہ ہے آپ کو بینگلورو کا یعنی کرناٹک میں ہم چاہتے ہیں بینگلورو کا یہ ایک ڈیفینسیو سسٹم ہے ڈیفینس کا سکتے ہیں ایرو اسپیس ڈیفینس بنانے والے کمپنی ہے جس کے مادہم سے بنائی گئے جس سے نام دیا ہے ایف ڈبلو ڈی ٹو ہنڈرڈ بھی اس کا نرمان میکن انڈیا جو ہماری پہل ہے اس کے مادہم سے اس کو کیا گیا ہے اس بیمان میں دیکھئے گا تو اس بیمان میں پیلوڑ کی چھمتہ جو ہے وہ لگوہ سو کلو گرام اس کا پیلوڑ چھمتہ ہے اور یہ جو ہے اسے ہوایی حملے کے لیے ہتھیاروں کو لے جانے میں سب سے سکچم بتایا جا رہا ہے چونکہ دیکھا جائے تو ایک بار میں اس میں بارہ سے بیس گھنٹے تک گڑان بھرنے کی چھمتہ بھی ہے اور اس کی ادھیقتم جگتی ہے وہ تین سو ستر کلو میٹر ہے تین سو ستر کلو میٹر پرتی گھنٹہ کے کر سکتے ہیں سپیڑ سے یا اپنی وائیو میں اپنی آقاس میں یا کہیں کہیں اپنی گتیمان ہونے کا اتحاص رہ چکا ہے اسے ہم جاندی دیکھیں تو اسے جمین سے دو سو کلو میٹر کو مچائی تک کنٹرول کیا جاتا ہے جمین سے اوپر جدی دیکھا جائے تو دو سو کلو میٹر تک کی مچائی تک اس کو کنٹرول جمین سے کیا جائے گا یا مانو رہیت ویمان کہ مہنگے آیات پر نیروہرتہ کو کم کرنے کی کہیں کہیں ایک بہت بڑی قوائد ہے جو میک انڈیا پروگرام تدہ بھارت کا ہی ایک ویمان کمپنی وینگلورو کے دوارے بنے گئی ہے بھارت میں امریکہ سے بہت سارے چیزوں کو ہم کہیں کہیں آیات کرتے تھے تو اس آیاتیت میں دیکھا ہے گا پریڈیٹر جو ڈرون ہے تو پریڈیٹر ڈرون سے بھی بہت کم خرچے میں اس کو جو ہے بنایا جا چکا ہے بھارت کو ایک امریکی پریڈیٹر ڈرون خریدنے کے لیے میں بتا دوں کہ لگوہ دو سو پچاس کروڑ روپیہ کا خرچ ہوتا تھا اور بھارت میں اسے بنانے میں لگ بھگ دیکھئے گا تو ماتر پچیس کروڑ روپیہ کا خرچ آیا ماتر پچیس کروڑ میں بن کے تیار ہوا ارتھات جیدی دیکھا جائے تو دو سو پچیس کروڑ روپیہ یا کئی لاغت جو ہے ان دو سو پچیس کروڑ روپیہ لاغت اس میں بچا ہوا یا کہ سکتے ہیں سیونگ بھارت کو ہوا تو اپر اول یہ کمپلٹی جیدی دیکھا جائے تو سو دیسی بیمان ہے اور اس کو نام کیا دی گئی ایف ڈیو ڈی ٹو ہنڈرڈ بھی نام دی گئی ہے اور یہ بنگلورو کے کمپنی ہے جس کا نام ہے فلائنگ ویز ڈیفنس ایرو سپیز اس کے مادنس کو بنائی گئی ہے دھنیواد پھر ملیں گے نئے